ہائے گائز پاکستانی فیملی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرا نام مجاد ہے میرا نام ندیب تو یار ویڈو بہت زیادہ بڑی نگل کر آ رہی ہے ویڈیو کا ٹیٹل ہے انڈیا میجر بریچ ان پرائم میسٹر سیکیورٹی ریز کوششن آن انٹیلیجنسی انڈ پولیس یہ کیا مطلب کیا موڈی کی سیکیورٹی میں یہ سین اب یہ تو ویڈیو دے کی پتہ لگیا مطلب بہت زیادہ ٹائٹ سیکیورٹی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن کیا ہوا ہے ایسا کہ مطلب کہ جو کوششن کھڑے ہو رہے ہیں پولیس پہ اور انٹیلیجنس پہ تو ویڈیو دے کی پتہ لگیا گا انڈی پلس کا ویڈیو رینجو ویڈیو کا لنک ملجھے گا ڈسکرپشن میں ان کے چینل کو لاجبی سبسکرائب کریں تو کانون کرتے ہیں سٹارٹ دوستوں آج بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی جی کی سیکیورٹی میں بہت بڑی چوک ہو گئی ہے یہ چوک پنجاب کے اندر ہوئی ہے پنجاب کے اندر یہ سیکیورٹی کی بریچ ہونا آج لاکھوں سوال کھڑے کر رہا ہے دوستوں بھارت کے پردھان منتری بٹھنڈا ائرپورٹ پر اترے اور وہاں سے انہیں ہیلیکوپٹر سے فیروشبور ریلی کے اندر جانا تھا اس ریلی کے اندر انہوں نے کئی لاک کروڑ کے ڈیولوپمنٹ کے پروجیکٹ پنجاب کو دینے تھے اور اسی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سمات کر رہا تھا لیکن بارش جیسا کہ آپ جانتے ہی ہو کہ اتر بھارت کے اندر پوری بارش ہو رہی ہے اس سیچویشن کے اندر انہوں نے ہیلیکوپٹر سے جانا صحیح نہیں کیا کیونکہ انڈین ائر فورس کے افیشل کہہ رہے تھے کہ ہیلیکوپٹر اڑنا ہی پائے گا کیونکہ موسم صحیح نہیں ہے تو اس سیچویشن میں سب سے پہلے تو پی ایم نے دو گھنٹے تک ویٹ گیا اور اس کے بعد جو لینڈ کا روٹ ہے کافی لے کے چلتے وہ ایک یہاں سے نکلنا چاہتے تھے تو اس سیچویشن میں پنجاب پولیس کو ساری جانکاریاں تھی ساری انیویسٹیگیشن ایجنسی سے جو ایک افیشل تھے وہ بات کر رہے تھے لیکن دوستو لینڈ کے روٹ سے جب یہ کافی لہ روانہ ہوا تو رستے میں فلائی اوور کے اوپر جو ایک کسان ہے انہوں نے بسوں کے جریے فلائی اوور کو بلوک کر دیا اور دیش کا پردھان منتری جس کی سیکیورٹی میں ہجاروں افیشل لگے رہتے ہیں اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ رستہ بلوک ہے اور فلائی اوور کے اوپر 20 منٹ تک دیش کا پردھان منتری کھڑا رہا انتجار کرتا رہا اور آخر میں دیش کے پردھان منتری کو پنجاب کے اس رستے سے بٹھنڈا ائرپورٹ کی اور روانہ کرنا پڑا دوستو یہ بہت بڑا سیکیورٹی کا بریچ ہے آپ بہت بڑا سیکیورٹی کیوں ہے دوستو دیش کی پردھان منتری کی پروٹوکول ہوتے ہیں پروٹوکول کو ایک پوری طریقے سے کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی ایک ایک منٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اگر ایک منٹ بھی دیری ہو جاتی ہے نا تو سیکیورٹی ایجنسیاں شک کرتی ہیں کہ یہ ایک منٹ کی دیری کیوں آئی اس ایک منٹ کے اندر کہیں کوئی شرارتی تتو ہمارے پی ایم کو تو نقصہ نہیں پوچھا سکتے آپ یہاں پر دیکھیں فلائی 20-20 منٹ تک دیش کا پردھان منتری کھڑا رہے تو یہ سیکیورٹی کا سب سے بڑا بریچ مانا جاتا ہے دوستو یہی پر ماملے میں آگ میں گھیج ڈالنے کا کام تو یہاں پر تب ہو گیا جب دیش کا پردھان منتری بٹھنڈا ائرپورٹ پر واپس لوٹا اور وہاں پر جو افیشل تھے ائرپورٹ کے افیشل انہیں یہ کہہ کر گیا کہ اپنے سی ایم چننی کو دھنیوا دیش کا پردھان منتری سرکشیت بٹھنڈا ائرپورٹ واپس لوٹ سکا کیونکہ دیش کے پردھان منتری کے ساتھ جو یہ رویہ کیا گیا ہے واقعہ میں ہی ایک شرمنات کھڑا ہے دوستو سب سے پہلے تو انہیں کلائٹی دی گئی یہاں آپ غلط چیزیں آ رہیے تو لیکن بیچ میں کسانوں سنگٹنوں کا جو ایک سمو ہے اس طریقے سے رستہ بلوک کر دے گا اور یہ رستے اس طریقے سے بلوک ہو کر دیش کا پردھان منتری بیس منٹ تک کھڑا رہے گا اس سیچویشن میں کوئی بھی بڑی گھٹ نہ ہو سکتی تھی اگر یہ سوچی سمجھی پلاننگ کے بارے میں اگر کسانوں کے چلتے کوئی شرارتی تتو ان میں ملے ہو تو جیسے یہ دیش کے پردھان منتری کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتے تھے آج آپ بتائیے گاریاں روکی ہوئی ہیں فلائی اوور پر نہ تو وہ آگے جا سکتی ہیں نہ وہ پیچھے آپ کو کوئی اندازہ بھی ہے کیا سیچویشن بن جاتی دیش کو کتنی شتی ہو جاتی کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے دوستوں یہاں پر دیش کا پردھان منتری کو بول کر گیا ہے کہ شکر ہے آج بھارت کا پردھان منتری پنجاب سے سرکشت واپس لوٹ رہا ہے تو سیکیورٹی یہاں پر صحیح نہیں ہے یہ سیچویشن ہم نے سی ایم چننی کو فون کول کیا ہے لیکن وہ فون کول کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک سیچویشن بنی ہے پنجاب کے کسانوں کے ساتھ ساتھ سٹیٹ کی پولیس کو یہ آدیش دیے گئے تھے کہ کسی بھی صورت میں اس رستے کو بلوک کھونے دو اور پی ایم کے کافلی کو آگے دیا جانے نہیں دیا جانا چاہیے یہ جان بھوچ کر روکا گیا کافلی کو حالانکہ دوستو یہ ٹرسٹ کا ایک ڈیفیشٹ ہے پگرہ منترالیا کا جو بھروسہ ہے نا پنجاب کی سرکار پر اٹھ چکا ہے کیوں دوستو یہ اس لیے اٹھا ہے کیونکہ یہاں پر جو سیکیورٹی کی سیچویشن بنی ہے بیس منٹ تک ہمارا پردان منتری انسیف تھا اور بیس منٹ تک انسیف تھا سیکیورٹی ایجنسیا یہ نہیں مانتی ہیں وہ یہ مانتی ہیں کہ جب تک ہمارا پردان منتری پنجاب سے نہیں نکل جاتا تب تک ہمارا پردان منتری سیف نہیں ہے اب دوستو یہاں پر پولٹیکس بھی ہونے والی ہے پولٹیکس میں کیا ہے اب دوستو یہ کانگریس سرکار رہنا بہت بری سیچویشن میں حفاظی ہوئی ہے سیدو کا دھڑا الگ ہے چننی صاحب کا دھڑا الگ ہے ایسے ہی کانگریس کی دھڑی جو آئے الگ ہوتے جارے ہیں اور دوسری سیچویشن میں ابھی حال ہی میں دو تینوں کسان قانون ہے وہ بھی واپس لے گئے ہیں اور اب دیش کا پردان منتری پنجاب میں آ کر ایک لاکھوں کروڑوں کے development کی پروجیکٹ لانا چاہتا ہے تو اس سیچویشن میں کانگریس کی ستہ اکھڑتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے ہو سکتا ہے اس کارن سی یہ سٹنٹ کیا ہوگا ہے پنجاب پولیس نہ ہی پنجاب کی سرکار اور اس سیچویشن میں یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی کا بریچ ہوا ہے حالانکہ یہاں پر بارش بھی ہو رہی تھی تو یہاں پر جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یہ کہیں گی کہ بی جے پی والوں نے سٹنٹ کیا ہے کیوں جی کیونکہ یہاں پر ان کی ریلی میں بھیڑ تو تھی نہیں اور اس سیچویشن میں یہ جو ایک سیکیورٹی کا بریچ ہوا ہے اس کو لے کر یہ ایک بی جے پی ہمارے پر تانہ مار رہی ہے لیکن دوستوں بی جے پی کی ریلی میں چاہے یہاں پر لوگ ہو یا نہ ہو حالانکہ جب یہ ریلی ہو رہی تھی تب بارش نہیں ہو رہی تھی تب وہاں پر لوگ دکھائی دے رہے تھے ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیجئے لیکن اب جو ہے ریلی کے اندر بھیڑ آپ کو نہیں دکھائی دے گی کیونکہ یہ کا جو بارش بھی ہو رہی ہے اور پی ام نہیں آئیں گے تو یہ ساری سیچویشن آپ کو میڈیا کے اندر پی ام نہیں آئے گا لیکن آپ ہم نے یہ بتائیے کہ ریلی کے اندر اگر پی ام جا رہا ہے تو اس کو رستے میں اس طریقے سے روکا جائے گا کیا کیا پنجاب پولیس کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا اگر اور رستہ نہیں تھا تو پہلے گرہ منترالیا کو سوچیت کیوں نے ہی کیا گیا کی رستے آپ کے بلوک ہیں اور کسانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم پردان منتری کو ریلی نہیں کرنے دیں گے تو آخر کار یہ گھٹنا کیوں ہوئی ہے اور بیس منٹ تک پردان منتری کو یہاں پر کیوں کھڑا ہونا پڑا ہے پنجاب پولیس کے ساتھ پنجاب سرکار یہاں پر جواب دی گئے ادھر ہو یہ ویڈیو ختم یار اس میں دیکھا جائے تو سی ایم آف پنجاب اور پولیس کو یہاں پہ ان کی گلتی بنتی کیونکہ لوگوں نے پہلی بول دیا تھا کہ ہم پی ایم مودی کو وہاں پہ نہیں کیونکہ کسان ہے کسان آپ کو پتا ہے وہ ان کا نہیں بنتی پی ایم مودی سے کسانوں کی سیدھی سی بات ہے یار جو ان کے مسائل تھے وہ پی ایم نے سارے علی کر دی ہیں پھر بھی اس کے باوجود اب جو بھی سین ہے وہ ان کا اپنا سین ہے لیکن جب انہوں نے بول دیا تھا کہ ہم پی ایم مودی کو یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے اس فلائی آور سے نہیں گزرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے تو بھائی روٹ تبدیل کر دینا چاہیے تھا سی ایم کو بتا ہونا چاہیے تھا اور اس کا کیا کہتے ہیں پولیس کو بتایا پتا رہنا چاہیے پتا تھا لیکن ان لوگ یہ ایسی حرکت یہ تو بہت غلط ہے پی ایم مودی مدب بھارت کا پرائیم میسٹر بیس منٹ تک اس فلائی آور پہ کھڑا رہا ہے یہ بہت ہی بڑا ایک خطرناک چیز ہے کیونکہ وہ اتنے کچھ گٹ نہ ہو سکتی ہے نا ہو سکتی ہے بھائی اتنا بڑا ایک کنٹری کا ہی رہا ہے اور پیچھے بھی رش ہے آگے بھی رش ہے کدھر جائے کس بندہ نکل تو نہیں سکتا نا اتنا بڑا کافلا کدھر سے نکلے بھائی تو یہ تو بابا سارا مسئلہ ہے کہ وہ کافلا کان نکلتا ہے اور جس طرح سے بھائی یہ چیز ہوئی ہے یہ واقعہ میں ایک چیز بہت خراب ہوئی ہے سی ایم کو رنگ کی ٹیلی فون کیا گیا تو وہ اس نے اٹھایا ہی نہیں ہے آہا بلکل اس نے اٹھایا ہی نہیں آگے سے اور پی ایم جاتے مودی جی کہہ گئے ہیں کہ اپنے سی ایم کو بتا دے نا کہ میں بغیر جل سے جا رہا ہوں اور مطلب کہ شکر ہے میں اے رپورٹ پر لیکس پہنگ جاؤں اور اپنے سی ایم کو بڑا تینکیو بولنا ہے اس چیز کی یہ دیکھو غصہ تو آتا ہے نا بندے کو اچھے چکے غصہ آ جاتا ہے تو بھائی یہ ایک پرائیم منسٹر کے ساتھ ایسی چیز ہو رہی ہو تو ظاہر پی ایم مودی اس کو دل پر نہیں لیتے لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ کام کانگرس نے کروایا ہوگا کیونکہ بابا دیکھو وہ نہیں چاہتے ہوں گے نا کہ پنجام اتنی زیادہ ترقی ہے یہ تو آزاروں کے لاکھوں کروڑوں کی انویسمنٹ آ رہی تھی اپنے پاہوں پر خود کو لڑی مارنے والی بات دے لیکن کانگرس خود پیچھے لوگوں کو آگے کر دیتی ہے تو یہ سین ہو جاتے ہیں یہ ہر کنٹری میں سین ہوتے ہیں تو یار آپ لوگ بتائیں میں تو کیا تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیی بہت غلط ہوئی ہے یہ چیز یار پی ایم مودی کی سیکیورٹی لیکن سیکیورٹی تو ٹائٹ ان کو کوئی چھوپ ہی نہیں سکتا اس کو جواب دینا چاہیے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی ایکشن اس پہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے پولیس پہ کوئی لیا جاتے ہیں کہ نہیں پنجاب پولیس پہ اب یہ تو آگے وقت ہی بتائے گا کیسے ہی نہیں ہوا تو کیسے ہی نہیں تو یار ایدری بڑھو ختم کرتے اب تو بہتا خیار رکھنا تو بائی